اچھے سر میرا سوال ہے آپ سے کہ اہل سنت والجماعت میں صحابہ اکرام اور اہل بیت اتحار کے معبین جو افضلیت کا مسئلہ ہے سیدنا صدیق ادبر کی افضلیت کو بالاجماع اہل سنت کا وطیرہ بنا کر پیش کیا جاتا اور جو سیدنا علی کو یا بعض اہل بیت اتحار کو حضرت ابوبکر پر فضیلت دے اسے اہل سنت سے خارج سمجھا جاتا ہے تو اس حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں کیا دونوں اقائد اٹھا ٹائم رکھے جا سکتے ہیں دیکھئے مجھے پہلے آپ نے کیا تو یہ سوال کا جواب یہ دیجئے کہ اہل سنت جو ہیں یہ جس اسطلاح میں یا جس معانہ میں آپ اہل سنت سمجھ رہے ہیں یہ اہل سنت وجود میں کب آئے تھے کس صدی میں اہل سنت پیدا ہوئے تھے کوئی اہل سنت چھٹی ساتھویں آٹھویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں یہ جو اقائد جس قطعیت کے ساتھ آپ بیان کر رہے ہیں ہم اس پر آتے بھی ہیں تو یہ ایک اقیدے کی شکل تو انہوں نے ان صدیوں میں لی اس سے پہلے تو آرہاں تھی مختلف آرہاں تھی جس میں موجود ہیں مثلا سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھئے کہ مجھے پابند کیا گیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا بس حضور نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو ٹھیک ہے اور میرے خلفاء راشدین جو رائے ہدایت پر ہیں خلفاء راشدین المحتیین ان کی اطاعت کرو ٹھیک میری اطاعت اور میرے خلفاء راشدین کی اطاعت امجھے ایک بات بتائیں جو تصور جو اقیدہ حضور علیہ السلام کی اپنی تعلیمات سے سریحاً اور سریح کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تعویل کے کنجائش نہ ہو موجود ہو اور صحابہ اکرام اور خاص طور پر خلفاء راشدین تمام صحابہ کے بعد نہیں کہا رہا خلفاء راشدین چونکہ حضور نے پابند کیا ہے کہ سنت کا درجہ میرا عمل اور میرے خلفاء راشدین اگر تو یہ اقیدہ افضلیت میں اس پر کومنٹ آگے کروں گا افضلیت حضرت سعیدنا صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے دور میں اور حضرت خود سعیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت مولا علیہ اور امام حسن علیہ السلام کے چھے ماہ تک ان عدوار میں اس چیز کو ایک عقیدے کے طور پر لیا جاتا رہا ہے ذرا غور کرنے آپ نے تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا ہے حضور یہ سمجھتے تھے کہ جو ابو بکر صدیق کی افضلیت کا قائل نہیں ہے وہ مسلمان آپ اہل سنت کہتے ہیں نا حق مسلک کو اس دور میں تو مسلمان کہیں گے بھائی وہ مسلمان نہیں ہیں اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھتے تھے کہ جو مجھے بعد از انبیاء سب سے افضل نہ مانیں وہ مسلمان نہیں ہیں اگر سیدنا امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھتے تھے کہ جو حضرت ابو بکر کو سب سے زیادہ افضل رسول اللہ کے بعد اور مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد پوری انسانیت انبیاء کے علاوہ سب سے افضل دوسرے نمبر پر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہیں اگر تو یہ عقیدہ موجود تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی یہ سمجھتے تھے کہ جو حضرت حضور کے بعد اور انبیاء اکرام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق عاظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یعنی ان دونوں کے بعد مجھے افضل نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں اگر تو مولا علی یہ سمجھتے تھے کہ جو سب سے پہلے اللہ کے رسولوں کے بعد ابو بکر صدیق کو پھر عمر فاروق کو پھر عثمان غنی کو اور پھر خود مجھلی کو اس ترتیب سے نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہیں تو پھر تو یہ عقیدہ اس طور پہ کہ اس عقیدے کے بغیر آپ کی نجات نہیں اس عقیدے کے بغیر اس کو نہ ماننے سے قرآن و سنت کی مخالفت ہے اور اس عقیدے کے بغیر نجات کا مدار نہیں ہے پھر تو بات مانی جا سکتی ہے اگر یہ عقیدہ اس طور پر خلفاء راشدین کے دور میں نہیں تھا تو پھر یہ ایک رائے ہو سکتی ہے بلکل درست رائے بھی ہو سکتی ہے اس رائے میں دوسری رائے کا امکان بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ بات سن لیجئے یہ میری اپنی رائے ہے جو میں ارز کر رہا ہوں میرا تعلق جو کہ میں حاج القرآن سے ہے تو لوگ میری رائے کو زبردستی ٹھوک دیتے ہیں ڈاکٹ صاحب کے ساتھ حضور شیخ علیہ السلام کے ساتھ یہ میری اپنی رائے ہے جو میں ارز کر رہا ہے حضور شیخ علیہ السلام نے اپنا جو عقیدہ ہے میرا بھی وہی عقیدہ ہے لیکن میں آپ کو اس موقف کا ایک انیلیسز بتا رہا ہوں ہمارے ہاں باتوں کو اقلی اور لوجیکل وے میں دیکھا ہی نہیں جاتا ٹھیک ہے میں چونکہ سارے دن یونیورسٹیوں میں گھومتا ہوں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اگر آپ مجھے کتابیں آپ نے لاخی دنی ابو بکر صدیق کے دور میں خود ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ تھا ذرا آپ بھی توجہ ہوئے خود عمر فاروق کا یہ عقیدہ تھا خود حضرت عثمان کا یہ عقیدہ تھا خود حضرت علی کا یہ عقیدہ تھا اور لطف کی بات یہ ہے یہ کیسے دو نمبر لوگ ہیں کہ حضرت علی تک تو خلفہ راشدین کی ترتیب افضلیت کے قائل ہیں حضرت امام حسن کو پھر پانچویں نمبر پر افضل کیوں نہیں مانتے سب سے کیا بات ہے سمجھے یعنی خلفہ راشدین کو مارنا ہے تو پھر آل بیعت کے ساتھ ڈنڈی مارنا ہے یار خدا یعنی پھر کال کریں سارے جو امام حسن کو کائنات میں رسول اللہ کے بعد پانچویں افضل ترین شخص نہیں مانتا وہ پھر آل سنت سے خارج ہے یہ کبھی نہیں کہا تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر ظاہرہ اس ترتیب کو اوپر تک لے جائیں تو حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا عقیدہ بہت سارے صوفیاء آئیمہ محدثین کا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں یعنی اس میں کوئی تنقید والی تو بات ہی نہیں ہے لیکن اس کے مدد مقابل بھی کئی لوگوں کا عقیدہ ہے تو میں نے ارز کر دیا اگر ابو بکر صدیق سے لے کر امام حسن تک یہ عقیدہ تھا اور کتابوں سے ثابت ہو جائے تو یہ عقیدہ ہے نہیں تھا تو اس کا مطلب اس میں دوسری رائے کی گنجائش ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے اللہ اگر ان لوگوں کو عقل دے دیتا یا عقل میرا خیال ان کے نکال کے ان کو بھیجنا چاہیے حضرت سیدن ابو بکر صدیق نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں وہ کہتے ہیں اور آل رسول پر فاطمہ اور علی پر درود پڑھ کے ابو بکر اپنی نماز مکمل کرتے ہیں اور وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ میں ان سے افضل ہوں یعنی یہ سمجھ میں نہیں آتی حضرت عمر نماز عمر سے عمر فاروق کے مکمل نہیں ہوتی جب تک حضرت علی پر حضور کی آل بیعت پر حضرت فاطمہ اور حسن حسین پر درود نا آل محمد کون ہے آل محمد کے بغیر عمر فاروق کی نماز نہیں مکمل ہوتی تو کیا آپ کی عمل میں آتا ہے کہ عمر فاروق کا عقیدہ یہ ہوگا کہ میں علی سے اور ان سے افضل ہوں عثمان غلی کی نماز تو فاطمہ علی اور حسن حسین پر درود پڑے بیٹھ کے نماز میں تو یہ درود پڑے اور نماز سے اٹھ کے یہ کائل کال کر دیں کہ ہم ان سے افضل ہیں یہ چیزیں بہت بعد میں اس فارم میں آئی ہیں وہ سارے مخلصین تھے اس دور میں یہ چیزیں اس فارم میں نہیں تھیں دنیا کا کوئی بندہ ان دو باتوں کا رد نہیں کر سکے گا گالیاں بھی دیں گے اہل سنت سے نکالیں گے دو فتوے پہلے میرے خلاف چھپ چکے ہیں ایک آپ نے کل پڑا ہے اور فتوے بھی چھپیں گے اس کا جواب نہیں دیں گے کہ پھر اگر ترتیب خلافت ہی ترتیب افضلیت ہے تو امام حسن دنیا کے پانچویں افضل ترین انسان ہے پھر ماننا چاہیے دوسری بات اگر ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نماز میں بیٹھ کے دروتو علی اور فاطمہ اور حسن حسین پر اور آل محمد پر پڑتے ہیں اور سلام پھر کے وہ کہتی ہیں میں ان سب سے افضل ہوں رسول اللہ کے بعد تو ٹھیک ہے آپ کی سمجھ میں آئے مجھے تو انکار نہیں ہے افضلیت والے مسئلے سے میں تو مان چکا ہوں اگر حضرت عمر یہ سمجھتے ہیں اور آپ کی سمجھ میں آتا ہے حضرت سیدنا عثمان یہ سمجھتے ہیں اور آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے اب آ جائیں میں نے اہد نبوت کی بات کر دی اہد خلافت میں مقدمہ قائم کر دیا ایسا مقدمہ آپ نے پہلے سنے اب اگے بات آ جائیں اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں آئیم عربہ صرف امام غنیفہ کی بات کروں گا اس کے بعد بات کلوز امام عظم ابو غنیفہ کی جو کتاب ہے فقہ الاکبر اس کی شرح کس نے لکھی ہے معروف ترین ملہ لکاری رحمت وہ سامنے پڑی ہے اگر کسی کو شک ہوگا تو میں ساتھ تصویریں لگوا دوں گا ملہ لکاری نے باب قائم کی ہیں باب کہ صحابہ اکرام میں اس بات پر اور ہمیشہ سے اس بات پر اہل علم کے اہم بحث چلتی رہی کہ حضرت علی افزل ہیں یا حضرت عثمان حضرت سیدنا عثمان نے کہا حضرت علی سے متعلق دورائے پائے گئیں اور یہ دورائے کس میں پائے گئیں ملہ لکاری ہنفی لکھ رہی ہیں اور کس کی شرح میں لکھ رہے ہیں امام ابو عنیفہ کی کتاب کی شرح میں لکھ رہے ہیں جس کو نہ ملے دکھا میں دوں گا تو اگر اس بات کی اگر اہمیشہ اگر یہ اتنا قطعی عقیدہ تھا تو ملہ لکاری کو اس پر بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے اچھا ملہ لکاری نے اس پر بحثیں کی ٹھیک ہے پھر اسی طرح کچھ لوگ سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر کی افضلیت میں بھی دورائے رکھتے ہیں یہ بالکل وہی معاملہ ہے جو آپ دیکھیں بخاری اور مسلم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم زیادہ افضل ہے زیادہ عصا ہے اور کچھ کہتے ہیں بخاری تو اب یہ اور یہ بھی ملہ لکاری نے لکھا ہے اس میں تو مجھے اب یہ سوال ہے پیدا ہوتا ہے کہ ملہ لکاری کو اٹھا دیا جائے قبر سے انہیں کہا جائے کہ کیا آپ سننی نہیں تھے آپ ایک قطع عقیدے میں یہ کل یہ جو مظفر صاحب ہیں مظفر گجر صاحب کل یہ کراچی میں اور اسی ایک نکتے کو لے کر اور ہزیان بک کے انہوں نے آگے کیا بات کی انہوں نے حضور شاکھ الاسلام پہ ہٹ کیا ان کا کال سامنے آ چکا ہے کال سامنے آ گیا کہتا نہیں اچھا کال سامنے آ گیا اب یہ بتائیں کہ جو نہیں مانتا وہ کیا ہے اللہ کے گندے تو آڑے کو لے دین تا اختیار سارا ہے سمجھ آئیے تو ان کو جگہ آ دیں ملہ لکاری کا اور ان سے پوچھیں کہ ایک چیز جو بالکل قطع ہے اور عقیدہ اہل سنت ہونے کے لیے بنیاد ہے بے شک کہ اللہ رسول اللہ نہ مند بے شک یہ اہل سنت کو پتہ ہی نہ ہو کہ حقیقت و مجاز اور خلق و قصب کا کیا فرق ہے بے شک ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ استغاثہ جو ہے اور استیانت لغیر اللہ میں کیا باریکیاں کار فرمائیں ان کی پوری بنیاد یہ افضلیت کی بنیاد پر ان ناسمیوں نے بنا دی ٹھیک ہے ملہ لکاری کو اٹھائیں اور ملہ لکاری سے پوچھیں کہ اگر یہ عقیدہ اس طور پر قطی تھا بطور عقیدہ تو ہر کوئی مانتا ہے اس کا تو انکار نہیں اگر اس طور پر قطی تھا تو ملہ لکاری کو یہ بحث چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی اور اگر یہ رائے رکھ کے ملہ لکاری سننی ہے تو پھر باقی بھی اہل سنت ہیں لارٹ صاحب یہی اتراز ہے نا کہتے ہیں انہوں نے اسیف الجلی کے مقدمے میں خلافت ظاہری اور خلافت واطنی کا تذکرہ کیا اور یہ انہوں نے نہیں کیا حضرت شاہ علی اللہ نے کیا حضرت شاہ علی اللہ سے پہلے ہوتا رہا ان سے تکلیف ہے جی انہوں نے کہتے ہیں یہ ایک ایسا دروازہ کھولا پھر یہی دروازہ تو ملہ لکاری کھول رہے ہیں شرف اکبر لکھے اگر یہ قطی مسئلہ تھا تو ملہ لکاری کو باد والوں کو دلائل فرام کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ بھی اس چیز کو زیر بحث لاسکے تو لہٰذا یہ جو مسئلہ ہے افضلیت کا اب یہ میری ذاتی رائے ہے یہ میری ذاتی رائے ہے اس رائے کا حج القرآن کے ساتھ یوں نتھی مت کر دیجئے کہ مہر یہ ایک بات سے اختلاف ہے تو آپ مطلب آگے دروازہ کھول دیتے ہیں بڑے لوگوں پر یہ بڑی شرمناک بات ہے جبکہ میں ان کا بھی کال بتا چکا ہوں اور اپنی رائے بتا رہا ہوں میری رائے میں یہ عقیدہ جس طور پر پیش کیا جاتا ہے اس طور پر قطی نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے بتا چکا ہوں اگر اس بات پر کوئی اتمینان دلوا دے ہاں سیدنا بکر کا یہ عقیدہ تھا کہ نماز میں آل محمد پر درود پڑھ کے میں آل محمد سے افضل ہوں ان کے ذہن میں تو یہ تقسیم ہی نہیں تھی وہ افضل ہے یا وہ افضل ہے یہ تو بہت بات کی تقسیم ہے احادیث کے بڑے اگر آپ مجموعے دیکھیں اس سے جو آپ کو بڑا ایک تصور واضح ہوتا ہے احادیث سے مجموعے سے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے افضل جماعت ہے صحابہ میں وہ خلفہ عاشدین پھر جو افضل جماعت آتی ہے سامنے وہ جماعتوں کی طرف تصور جاتا ہے دوسری جو افضل جماعت ہے وہ تاثر جاتا ہے ان کے طرف اشرا وشرا کی طرف دس صحابہ حالانکہ حضور نے دو سو بیس کے قریب صحابہ کو جنت کی بشارت دی پھر دس کے بعد دو سو بیس پھر اس کے بعد خلفہ اپنا اصحابِ بدر پھر اصحابِ ہوت چلتے چلتے فتح مکہ سے پہلے تک تو آدی سے تو یہ افضلیت کے درجے اور یہ تاثر اوبرتا ہے جس کو حضور شایخ علیہ السلام نے بیان کر دیا گیارہ درجے بنا کے تو لہٰذا اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ عقیدہ رکھتے تھے نماز میں درود پڑھ کے کہ میں عفضل ہوں نہ علیہ عقیدہ رکھتے تھے میں عفضل ہوں نہ میرے رائے میں عبو بکر رکھتے تھے وہ تو بھائی بھائی تھے شیر و شکر تھے افضل تو وہ صرف رسول اللہ کو مانتے تھے اور رسول اللہ کی آل کو مانتے تھے رسول اللہ کی نشبتوں کو مانتے تھے ٹھیک ہے اگر حضرت عمر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نماز میں آل محمد پر درود پڑھتے اور کہتے ہیں میں ان سے افضل ہوں اگر حضرت عثمان یہ عقیدہ رکھتے تھے اور پھر ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی عقیدہ ہے تو پھر یہ کال کر دینا چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام دنیا میں پورے انسانوں میں بعد عظم بیعہ پانچ وے نمبر پر افضل جبکہ یہ کال کوئی نہیں کرے گا مر جائیں گے ذہن میں رکھ لیں کبھی بھی نہیں کریں گے یہ کال اور اصولاً امام حسن کے بعد امام حسن کی وفات کے بعد حضرت معاویہ کے بعد یزید بن گیا خلیفہ اور یزید کے خلاف جہاد کیا امام حسین نے تو اس ترتیب سے آئیں تو پھر امام حسن کے بعد اگلی افضلیت کا کال امام حسین کے متعلق بنتا ہے یہ کبھی بھی نہیں کریں گے تو یہ چار تک تو قائم ہے چار سے آگے چلنے میں کیا تکلیف ہے تو جو تکلیف بازوں کو چار سے آگے چلنے میں ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے ہمیں صرف اقلی اور لوجیکل چاہیے ہمیں نص چاہیے قرآن کی نص چاہیے حدیث صحیح کی نص چاہیے ہمیں تعبیرات نہیں چاہیے عقیدہ کبھی تعبیرات سے نہیں بنتا ان لوگوں نے تباہی مچا دی ہے کمزور بنیادوں پر عقید بنیاد کھڑے کر کے تباہی مچا دی ہے کون سے نص بتائیں جن نصوص کی بنیاد پہ افضلیت سیدہ صدیق اکبر کا استدلال کیا گیا اس سے مضبوط ترین نصوص اگر کوئی استدلال کرنا چاہے تو مولا علیہ کی افضلیت کا کر سکتا ہے جس بنا استدلال کی بنیاد پہ جناب سیدہ صدیق اکبر بات کی بنیاد اور بنا قائم ہو سکتی ہے حضرت علی کی افضلیت کے لئے تو پھر آپ کو یہ تنگی کس چیز کیا پھر آپ اجازت دیں پھر تو علم کے دنیا نا حدیث صحیح حدیث کا درجہ دیکھا جائے گا صحیح کون سی ہے سب سے اوپر صحیح لذات ہے پھر صحیح لے غیرے ان حدیث پھر حسن لذات ہے پھر حسن لے گئے یوں حدیثوں کے درجے لیں ٹھیک ہے اور پھر مضبوط ترین لیں کہ مضبوط کس طرف مضبوط ترین پھر آپ کو لگ پتا جائے گا پھر آپ میدان دیں ایک علمی میدان ایک طرف ادھر ایک بنیاد قائم کی گئی دوسری طرف اگر کوئی دوسرا کرنا چاہتا ہے تو علمی بات ہے نا علمی بات کرنے دیں سب کے پاس اکل و خیرت موجود ہے تو لہٰذا ہم پابند اور بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اس کے اندر کیا کیا فلاز ہیں نصوص چاہیں عقیدہ صرف اس نص سے بنتا ہے جس نص کی تعبیر نہ ہو سکے جس نص میں اعتمالات نہ ہو جس نص میں کی آراء کی گنجائش نہ ہو جس نص میں کی آراء کی گنجائش ہو تو آپ وہاں مانتے ہیں کہ چاروں مسئلہ کھاک کے ہیں چونکہ اتنی گنجائش تھی ٹھیک ہے تو کسی اور رائے میں اگر ایک سے زیادہ رائے ہو جائے تو آپ کہتے ہیں نہیں کیونکہ آپ کے اپنے میارات ہیں اعلیٰ حضرت کو آپ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ بہت بڑے احسان اہل سنت پر ان کا ان کو اٹھا کے آپ نے نبوت کے درجے پر لے گئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بات سے کوئی اختلاف کر لے تو آپ اس کو لہانتان شروع کر دیتے ہیں جبکہ خود آپ اعلیٰ حضرت کی بات کو نہیں ماننے کے لئے تیار ہیں ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت نے امام اعظم ابو انیفہ سے کتنے معاملوں میں اختلاف کی ہے اعلیٰ حضرت نے خود اپنے شیوخ سے کتنے معاملوں میں اختلاف کی تو لے یہ دنیا قائم ہی اختلاف کے حسن سے ہے لہٰذا اب آپ کو سمجھ آ جائیں چاہیے افضلیت کے باپ میں یہ جو میری ہیں یہ خوابتین و حضرت یہ میری گزارشات ہیں سمجھ آئیے عقیدہ میرا وہی ہے جو اہل سنت کا ہمیشہ سے ہے ٹھیک ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے لیکن میں نے اپنی معروضات اس سے میری دو رائے نہیں ہیں لیکن میں نے اپنی معروضات برائے غور و فکر آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہیں اس پر توجہ فرمائیں ان پر توجہ فرمائیں اور اپنے اندر لچک پیدا فرمائیں اور غور کریں دوسرے کی رائے کا بھی احترام کرنا سیکھیں اپنی بات کو بے شک نہ چھوڑیں مگر جو چیز علمی دیانت مضبوط استنبات اور ٹھوس استضلال پر قائم ہو اس کا محض کسی اپنا اندھی تقلید کی وجہ سے انکار کرنا اندھی تقلید کی وجہ سے انکار کرنا